جناب سپیکر اگر کہ بہت شوق نہیں شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری کیا آپ کو دن میں چین آتا ہے کیا راب کو نیند کر کے اور حلف دیکھے اپنے بائیس آر یا دن منہ ہے اللہ کے کیا مو دکھائیں گے جھوٹا حلف دے کے آئے ہیں اور اس دن عبام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے میں ابھی بھی جناب سپیکر جناب سپیکر کر لیں کھلے ہوئے ہیں یہ جھوٹے حلف دے رہے ہیں فام فوٹی سیم کی خروری کی پیداوار ہے جناب سپیکر اور ساتھ ساتھ یہ میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ کمباز نہ کرتے ہیں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ میرا لیڈر جو سلاکھوں کے پیشے چٹان کی طرح پڑا ہے ازاز ذہن لے کے ان حضار کرنے دینا آپ اپنی باری پر بات کیجئے گا آپ کو پورا موقع ملے گا آپ کو پورا موقع ملے گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ اس لیڈر کی بات کرتے ہیں جو جس کی نہ کمردر نہ بخار وہ کیدی نمبر آٹھ سو چار جس کے نہ پلیر لیڈس کم نہ بخار وہ کیدی نمبر آٹھ سو چار جو نہ جدہ نہ لندن فرار وہ کیدی نمبر آٹھ سو چار یہ اس سے معزنہ کرتے ہیں میرے لیڈر کا ابھی تو اور بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن میں اس شیر کے ساتھ آگے اپنی بات کو اس بجڑ کے پاؤں گا کہ آپ خود ہی اپنی اداو پر ذرا گوھر کیجئے گا ہم عرض کریں گے تو گلا ہوگا جنابے سپیکر میرا تعلق فیصلہ بات سے ہے جو ایک انڈسٹریل سٹی ہے جس کی بیک مون جس کی پہچان ٹیک سٹائل ہے میں وزیر خزانہ مہران ہوں یہ کتاب کیا دیکھ کے مجھے نہیں لگتا یہ کسی وزیر خزانہ نے لکھا ہوگا اس میں انڈسٹری کیا جسٹ ایک پنٹ کے برابر پچیس عرب رکھے گئے یہ نہیں پتا کون سی انڈسٹری کے تیرہ عرب تقریبا ساڑھے تیرہ عرب غیر ترقی آتی اور گیارہ عرب ترقی آتی لیکن آپ کو وزیر خزانہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کی کل ایکسپورٹ کا ستر فیصد حصہ ٹیک سٹائل کا تھا لیکن آج کم ہوتا ہوتا چالیس سے بھی کم ہو گیا لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ٹیک سٹائل اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے جنابے سپیکر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں ٹیک سٹائل انڈسٹری اتنی پیچھے چلی گئی اس ٹائم اسی فیصد انڈسٹری بند ہے اور بیس فیصد انڈسٹری اپنا لیبر کام ہے اس میں ڈاؤن سائزنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہماری اگر ٹیک سٹائل انڈسٹری کو دیکھا جائے تو اس کی بیس ہے کارٹن ہمارا کارٹن گروئنگ ایریا جو جنوبی پنجاب سندھ اس کے ملحقہ تھا وہ ایک وسیع طرح ایریا تھا اور اس کارٹن سے پانچ طرح کی انڈسٹری چلتی تھی لیکن کسی کا کوئی خیال نہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنابے عمران خان کو اور ان کی اقتصادی ٹیم کو کہ پچھلے دور میں ہماری انڈسٹری ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی پہ چلی ہمیں فیصلہ بعد میں سکنڈ لیبر کی شارٹج ہو گئی میں آج یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں جو میرے قائد نے ایک کروڑ عوام کو موکری دینے کا کہا تھا وہ ہم نے دی میں ثابت کروں گا جب کارٹن گروہ کی گئی اور ریکارڈ کارٹن ہوئی ہمارے اس دور میں سب سے پہلے آتی ہے جیننگ انڈسٹری جیننگ انڈسٹری میں کارٹن کو ساف کیا جاتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا اس کے پاس سپننگ انڈسٹری آتی ہے سپننگ انڈسٹری میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا اور ہنڈر پرسنٹ کپیسٹری پہ چلی اس کے بعد سائزنگ انڈسٹری آتی ہے وہاں روزگار ملا پھر لومز آتی ہیں اور فیصلہ آباد میں اس لکھوں لوگیں ٹوٹ گئی ہیں یہ ایک ماہ میں یہ بات کرتے ہیں لیکن خان کے دور میں لوگوں نے کئی کئی کار کھانے لگائے اس کے بعد آتی ہے ہماری پروسیسنگ انڈسٹری وہ کارٹن جو ہم پہلے ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں جسٹ کارٹن کو وہ ایک ڈالر میں ہوتی تھی جو ہم تیار کر کے مال ایکسپورٹ کرتے ہیں سرکی پورٹن لگا کے وہ بیس ڈالر میں جاتا ہے جاندے جناب سپیکر اس سے بے شمار لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے میں جناب وزیر اخزانہ سے پوچھنا جاتا ہوں انہوں نے اکنے لبا چوڑا بجڑ تو دے دیا یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے جنریٹ کریں گے انڈسٹری چلے گی تو پیسے جنریٹ ہوں گے ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو ہمیں ذرہ مبادلہ آئے گا انڈسٹری تو بند پڑی ہوئی ہے پچھلے دور میں ہمیں گیس اور بجلی پہ سبسٹری ملتی تھی جناب سپیکر اس وقت انہوں نے سبسٹریز ہمیں گیس اور بجلی بند کی بلکہ ایک ماہ میں دو دو دفعہ ریٹ بڑھا دی ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ بات ہے ہمارے ملک کی ہمارے ملک کی انڈسٹری کی ہم اپنے ہمسائیوں سے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ میٹ نہیں کر پاتے اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹر بھی اس ٹائم پریشان ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہیں ہمیں بوری فیل فور سوچنا ہوگا کس طرح سے ہم اپنی انڈسٹری کو چلائیں گے اس کے ساتھ ہمارا جی ڈی بی ریٹ آٹھ شہر یا پانچ پرسنٹ اس کو بڑھانا ہوگا اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے انڈسٹریٹ بڑھا کے بائیس پرسنٹ انڈسٹریٹ ہے کیسے ایک ایکسپورٹر انڈسٹ بائیس پرسنٹ تو اس کا پرافٹ نہیں ہے جو وہ کیسے بینکوں کو دے گا اب ایک چھوٹی سی بات جنابے سپیکر آپ کے دنے بات کرنی ہے پلیز وینڈ اپ کریں یہ سار یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ تین ماہ کا بجٹ ہے جنابے سپیکر یہ تین ماہ کا بجٹ نہیں ہے یہ پچھلے نو ماہ کا جو گیر قانونی حکومت اس کے جو بجٹ کو یہ بہت شکریہ جی جی مطرمہ مطرمہ رکسانہ کوسر صاحبہ رکسانہ کوسر صاحبہ جی مطرمہ رکسانہ کوسر صاحبہ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید المرسلین